اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق قبل قاسم محمد و اہل بیتِ طیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المظلومین الذین اضحب اللہ عنہم الرجسہ و طاہرہم تطہیران و اہل بیتِ طیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المظلومین الذین اضحب اللہ عنہم الرجسہ و طاہرہم تطہیران صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ عنہم الرحمن الرحیم واللعنت اللہ علیہ آدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب ہل مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبیو انہا ارسلنا که شاہدن و مبشرن و نظیرہ و دعین الاللہ بے ازن ہی و سراجم منیرہ ترود پڑھ لیجئے محمد و اہل بیت خدا بندِ عالم سیدہِ عالمیان کی عزت و رزمت کے صدقے میں اسے متبرک اور مقدس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرمائے جتنے شیعہ سنی مسلمان اپنے مشترقہ رسول کی آمد کا جسر منانے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے خدا بندِ قدوس انہیں پیغمبر کے سائے رحمت میں ہمیشہ رکھے سامینِ گرامی مذہبِ اسلام دو قسم کے لوگوں سے پھیلا ہے یا مولی صاحبان کے ذریعے یا فقیر اولیاء اکرام کے ذریعے ملائیت تعصب کا بحروب ہے اس نے عالمین کے رسول کو بھی طبقوں میں تقسیم کر دیا حتیٰ کہ مسجدوں کا نام بھی فرقوں پر مولویوں کا تعرف بھی فرقوں سے لیکن جو فقیر کی بزب ہوتی تھی فقیر سے مراد وہ نہیں جو ہماری روز مرلہ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے ہم بھکاری کو بھی فقیر کہہ دیتے ہیں بھکاری اور فقیر میں زمین آسمان کا فرق ہے جسے زمانہ ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں اور جو زمانے کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں مولا علی میرے بادشاہ امیر المومنین کا ایک لقب ہے امام الفقران فقیروں کا امام کیا مطلب عربی زبان میں کبھی اقابت شیف فرمائے اچھے مرد کو عالی کہا جاتا ہے اگر کوئی مرد ہو مذکر اچھا ہو صاحبِ صفات ہو اچھی صفات کا حامل ہو اسے عربی میں کہا جاتا ہے عالی اور اگر کوئی عورت بہت اچھی ہو اچھی صفات کی مالک ہو تو اسے کہا جاتا ہے عالی آلہ کی مہنس ہے عالی اگر کوئی گھٹیا گندہ زلیل پست مرد ہو تو اسے عربی میں کہتے ہیں ادنا اور اگر کوئی گندی گھٹیا زلیل دھوکے باز پست عورت ہو تو اسے عربی میں کہتے ہیں دنیا آلہ کی مہنس ہے آلیا ادنا کی مہنس ہے دنیا گندی عورت گھٹیا عورت دھوکے باز زلیل پست اور اگر یہ دنیا گھٹیا اور گندی عورت نہ ہوتی تو فقیروں کا امام کیوں کہتا ہے جا دنیا علی تجھے طلاق دیتا طلاق عورت کو دی جاتی ہے معنیس کو دی جاتی ہے تو وہ تھا امام الفقرہ جس نے دنیا کو تھکرا دیا پھر علی کے بیٹوں کے سامنے بھی بڑی سج سج کے دنیا آتی رہی کبھی حسن کے سامنے کبھی حسین کے سامنے کبھی زین العباں کے سامنے کبھی باقر علوم کے سامنے ان سب نے بھی ٹھکڑا دیا کیونکہ جسے باق تلاق دے دے وہ اولاد پر حرام ہو جاتی اس لئے سب دنیا کی طرف چھکے آل محمد دنیا کی طرف نہیں چھکے اب جو ان کے دروازے سے فیض حاصل کر کے چلے دیکھئے ڈاکٹر بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ کہ جو اسے خالی سور صاف انکم سمجھتے ہیں پیٹ میں درد ہوا اپینڈیکس کا آپریشن کر دیا ڈاکٹر وہ بھی ہے اور ایک وہ بھی ڈاکٹر ہے جو اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہے بچوں کی روزی بھی کماتا ہے اپنے میار کے مطابق لیکن اپنے کام کے ساتھ بھی ایمان داری کرتا ہے تو جب ڈاکٹروں میں استادوں میں اب آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں جو کمرشل علم دینا چاہتے ہیں کتنے ہیں جو واقعی علم دینا چاہتے ہیں اسی طرح جب میں کہوں ملائیت تو اس سے مراد وہ علماء کرام نہیں جو واقعا دین کے خدمت گزار ہے اس سے مراد وہ ہے کہ اسلام جن کا مذہب نہیں پیشا ہے جنہوں نے اسلام کو پیشے کے طور پر استعمال کیا تاکہ اپنی آمدنی میں اضافہ کرسکے دنیا کو رنگین بناسکے اور دنیا میں دولت کو اکٹھا کرسکے اب جب مولوی کی بازم ہوگی اس میں اسی کے فرقے کے لوگ ہوں گے دوسرا کوئی آ جائے گا تو گھبراتا رہے گا پتہ نہیں کب کفر کا میزائل جاگ دے لیکن جب فقیر محفل سجاتا ہے وہا ہندو بھی سکھ بھی عیسائی بھی مسلمان بھی حضرت بری امام سرکار بادشاہ سے کسی نے سوال کیا اگر ہاتھ یہاں سے نہ مڑتا تو کھانا کیسے کھتے اگر ہاتھ یوں ہی رہتا ایک دم سیدھا تو مو دک کیسے آتا نہ ہاتھ ادھر پہنچتا نہ مو ادھر پہنچتا تو ہم کیسے کھاتے سرکار بری امام نے جو جواد دیا وہ فرمایا کہ ضروری تو نہیں کہ یوں کیا جائے لکمہ توڑ کے یوں بھی تو کیا جا سکتا ہے اور ہے یہ نہیں اس لئے امیر المومنین مولا علی نے فرمایا کھلانے والے بنو تاکہ حاکمانہ سوچ بیدا ہو کھانے والے نہ بننا برنا محکوم ہو جاؤ گی جب باپ کھلاتا ہے اور بچہ کھاتا ہے تو سکول کے ٹرپ میں جانے کے لیے باپ کی اجازت ضروری ہوتی ہے لیکن جب بیٹا جوان ہو کے کمائے تو برادری کو یہی جواب دیا جاتا ہے میں بیٹے سے مشورہ کروں گا جب باپ کھلائے تو حکومت باپ کی جب بیٹا کھلائے تو اولاد ہونے کے باوجود حکومت بیٹے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اس لیے ہم برے صغیر کے جو لوگ ہیں ہمیں معلوی نے کلمہ نہیں پڑھایا ہمیں عبداللہ شاہ غازی نے کلمہ پڑھایا ہمیں بہاو دن ذکریہ نے کلمہ پڑھایا ہمیں بابا فرید نے کلمہ پڑھایا ہمیں معین الدین جشتی نے کلمہ پڑھایا ہمیں نظام الدین اولیاء نے کلمہ پڑھایا لہذا ہمیں اختلاف اور تاثب نہیں ہے ہمیں اگر خالی پروپیگنڈے سے ایک دوسرے سے دور نہ کیا جائے تو ہم گھروں میں اکٹھے ہیں خاندانوں میں اکٹھے ہیں مجلسوں میں اکٹھے ہیں جشن میلاد میں اکٹھے ہیں کیونکہ جلوس یا نانے کا نکلتا ہے یا نوازے گو غور ہے یا نہیں آپ دیکھئے کہ جلوس یا نانے کا نکلے گو یا نوازے گو اور لوگوں کو ان دونوں جلوسوں سے تکلیف ہے حالانکہ جیتنے والی پارٹی جلوس نکالتی ہے ہارنے والی کو تکلیف ہوتی ہے لہذا ایک محدود اور مخصوص طبقے کی طرف سے ایک غیر ذمہ دارانہ مطالبہ ہے کہ اندر فوروال کریں جی باہر نہیں آنا چاہیے اندر کریں تمہیں سیرت رسول کا کیا پتہ تمہیں کردار پیغمبر کا کیا پتہ عید کے دن حسن حسین کو کندے بر بٹھا کر اگر نبی گھر کے اندر سیر کراتے تو ہم اس ذکر کو اندر رکھتے کیا کرے سنت نبی ہے کہ حسین کی عزمت کو بازاروں میں آ کے بتاؤں نبی بازار میں آئے کے نہیں آئے پیغمبر بازار میں آگئے تاکہ حسن حسین کی عزمت کو بتائیں آپ میں سے کوئی تیار نہیں ہوگا میں اپنے آپ پر ہی مثال دیتا ہوں ابھی ترغام بھائی نے اعلان کیا میں ممبر پر آ گیا آپ نے مجھے ذاکر حسین کی حیثیت سے دیکھا آپ کا دیت آگے ملتان آ کر مجھ سے ملاقات کریں جیسے ہی آپ میری گلی میں پہنچے میں کندھوں میں بچے بٹھائے پھر رہا تھا کیا نظریہ قائم کریں گے میرے بارے میں وہ جو وہاں ممبر پہ بیٹھا تھا ہمارے پاس یہاں بچے کھلا رہا سوچئے مزاک نہیں ختم نبوت کا حسن اور حسین کو مہر نبوت پر بھی ٹھا لینا مہر نبوت ہے حسن حسین تشریف فرما ہے سوہر بردی صاحب کیا کوئی بندہ قرآن پہ پاؤں رکھ کے مسلمان رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا لیجئے یہاں قرآن لکھا ہوا ہے ادھر حسن تشریف فرما ہے ادھر حسین تشریف فرما ہے وارے سے شریعت نے اٹھایا ہوا ہے قرآن کی عزت جاننے والے نے اٹھایا ہوا ہے گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ اگر قرآن پر قرآن آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا یہ قرآن تھے جو قرآن پر آئے ہوئے تھے اسی لیے دعوت فکر ہے عشق اگر بے وقوفی کے ساتھ ہو تو جہالت ہوتا ہے عقل کے ساتھ ہو تو عبادت ہوتا ہے بے وقوف کا عشق بھی قبول نہیں قبول ہے عقل مند کا آقا سے محبت کرو لیکن عقل کے دروازے کھول کرو کیونکہ سورت کی محبت عشق رسول نہیں ہے سیرت کی پیروی عشق رسول ہے شہرے سے تو موسیٰ کے فیران کو بھی محبت ہو گئی تھی نہ ہوتی تو محل میں رہنے کیسے دیتا ہے سیرت کی پیروی کرو اور سیرت کی پیروی کیا ہے مقام رسالت کو سمجھو مقام رسالت کیسے سمج میں آئے گا جب میں کسی اور کی عزت کو نبی کے مقابلے پر نہیں دھولوں گا جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ اگر صحابہ کے پاس عزت ہے تو حضور کی وجہ سے اہلِ بیت کی شان ہے تو حضور کی وجہ سے جو ہزتی مرکز و محبر ہے وہ ذاتِ مصطفیٰ ہے وہ ذاتِ پیغمبر ہے اس کی شان کیا ہے یا آیوہ النبیو اللہ نات پڑھ رہا ہے قرآن میں خدا نات پڑھ رہا ہے خالق نے نات پڑھی اور مخلوق میں سب سے پہلے ابو طالب نے نات پڑھی کوشنِ تواف کے دوران پسینے میں بھیگے ہوئے مصطفیٰ کو اٹھایا اور آواز دے کے تین سال کے نبی کے لیے نات پڑھی اگر کسی نے چلچلاتی ہوئی دھوب میں عبرِ کرم کے موتی دیکھنے ہو تو وہ میرے بھتیجِ محمد کے ماتھے سے پسینے کے قطرے دیں سلامت و آباد اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں تو شاہ مہین اگرامی وہ کس شان کا حامل ہے پہلے تو یہ تحق کرو کہ وہ آئے کب میں کب آیا ہوں میری تاریخِ ولادت کیا ہے امین بھائی یہ آپ میرے گھر والوں سے پوچھیں گے یا محلے والوں سے بڑا آسان سا سوال ہے مجمع بہت زیادہ ہو تو پھر بے شک بندہ چھپ کر کے سنیں آپ بتائیے ہاں نہ کر کے آپ کی ڈیٹ آف ورث چلے میری چھوڑیے جو آپ کی ڈیٹ آف ورث ہے وہ آپ کے گھر والوں کو ٹھیک پتا ہوگی یا محلے والوں کو گھر والوں کو پتا ہوگی تو حضور کے ساتھ نائنصافی کیوں کرتے ہو اہلِ بہت سے کیوں نہیں پوچھتے کہ حضور کب آئے چلیے یہ تو جھگڑا ہی کوئی نہیں بارہ کو آئے کے سترہ کو آئے ربیال اول میں بھی مجھے بحث نہیں کیونکہ یہ کیلینڈر سے پہلے کا نبی ہے ابھی بارہ نہ بنی تھی حضور تھے ابھی سترہ نہ بنی تھی حضور تھے ابھی ربیال اول نہ تھا حضور تھے ربیال اول بنتا ہے چاند سے ابھی چاند نہ تھا اور حضور تھے چاند بنتا ہے شورج سے شورج نہ تھا اور حضور تھے شورج چلتا ہے نظام شمسی میں نظام شمسی نہ تھا اور حضور تھے کائنات نہ تھی بندہ نبی جن وَعَدْمَ بَيْنَ الْمَاِ وَتْتِينَ میں اس وقت بھی نبی تھا خالی تھا نہیں خالی ہونے میں اور نبی ہونے میں بڑا فرق ہے نبوت اہدہ ہے آدم وجود میں نہ آئے تھے اور میرا نبی اہدے دار تھا سلامت و آباد و شاد ابھی آدم علیہ السلام کا وجود نہ تھا اور میرا پیغمبر اہدے دار تھا تو توہینِ رسالت کا قانون بناو کہ یہ تو بتاؤ کہ جنہوں نے کہا کہ چالیس سال حضور نبی تھے ہی نہیں اور جنہوں نے یہ افسانیں گھڑے کہ خود ہی بتا نہ تھا کہ میں نبی ہوں ورکہ بن نوفل نے بتایا کہ اگر واقعی آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہیں غار میں تو پھر تو آپ نبی ہونے والے سامینِ گرامی بلالِ حبشی کو کسی نے خط نہیں لکھا تھا وہ عشقِ رسول کی خوشبو سونگتا ہوا آ گیا یعنی بلال کو پتا چل گیا کہ آپ نبی ہیں اور جو خود نبی ہیں انہیں پتا نہیں چلا کہ میں نبی ہوں سلمان نے فارس چھوڑ دیا تمبر نے یمن چھوڑ دیا فضہ نے حبش چھوڑ دیا انہیں پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے بڑھے لکھے دوستوں سے سوال ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں کہا قَالَ اِنِّي عَبْدُّونَ آتَانِيَ الْكِتَابِ وَجَعَلْ لِنَبِيَ جھولے میں عیسیٰ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں نبی بن کر آیا ہوں چھوٹا نبی جھولے میں نبی امتی نبی جھولے میں نبی اور وہ جو سید الانبیاء ہے جس کی خاطر کائنات بنی ہے اسے معلوم ہی نہیں کہ وہ نبی میں ہوں عیسیٰ جاتے جاتے کہتے یادی ممبادی اسمہ احمد میرے بعد کائے گا اس کا نام احمد ہوگا عیسیٰ کو معلوم ہے کہ احمد نبی ہوگا اور احمد کو معلوم نہیں کہ میں نبی ہوں پھر جب دنیا میں آگئے ہیں حضور کے والد کی ایک ہی اولاد ہے نہ اور کوئی بیٹا نہ بیٹی خالی پیغمبر شادی کے چھے مہینے بعد آگئے کریم کے والد دنیا سے چلے گئے کیا کبھی کسی سمجھدار ذہن نہیں ہے سوچا کہ ان کی وفات کے اسباب کیا تھے اتنی جوانی میں دیس سال کی عمر میں شادی کے چھے مہینے بعد حضرت عبداللہ دنیا سے کیسے چلے گئے وطن مکہ تھا کبر مدینے میں کیوں ہیں حضور کے والد کی کبر مبارک جنت البقی میں کیوں ہیں آقا کے والد کو یہودیوں نے مدینے میں نور مصطفیٰ کا رستہ روکنے کے لئے زہر دے دیا تھا اب میں ایک سوال کرتا ہوں غیرت مند مسلمان سے کہ جس خاتون کو معلوم ہو کہ میرا شوہر جس بچے کی آمد کو روکنے کے لئے این جوانی میں قتل کر دیا گیا وہ اپنے بچے کو کسی بڑھیا کے حوالے کر دے گی کہ جا تو لے جائے سے اس بچے کی حفاظت تو زیادہ ضروری ہے تو اس بچے کو جناب حلیمہ کے حوالے نہیں کیا جا سکتا مجھے حضرت حلیمہ کے کردار پر اعتراض نہیں لیکن سوال کچھ ضرور ہے نمبر ایک بتاؤ جناب حلیمہ کا مذہب کیا تھا جش کی گود میں حضور آئے ہم نے تو جش برطن میں دودھ بھی رکھنا ہو اسے بھی زیادہ صاف کرتے ہیں کیونکہ اس میں نور والا دودھ آنا ہے غور ہے یا نہیں آپ تو جب ہمارے گھر کی عورتوں کو تمیز ہے کہ جش میں دودھ والا نور آئے وہ برطن پاک ہونا چاہیے اللہ نے جہاں مصطفیٰ والا نور رکھا وہ گود کتنی پاک ہونی چاہیے وہ آگوش کتنی پاک ہوگی میں نے مجمع کی کمی کا کسی قسم کا نوٹس نہیں لیا نماز نماز ہوتی ہے چاہے اکیلا آدمی بھی پڑھے اسے پوری نماز پڑھنا ہوتی ہے لیکن سر ہلاتے رہیے گا ہاں نا تاکہ مجھے پتا چلے کہ جو میں ارسال کر رہا ہوں وہاں وصول کر رہے ہیں کون تھی دائی حلیمہ کہ ایک کمزور سی اونٹنی کی مالک اچھا ان کے گھر میں خجوریں بھی تھی لیکن خوشک رہتی تھی خجوریں کیسا علم باٹنی کے نزدیک درخت ہے جو سے کشی کشم کی دیکھ بھال کی ضرورت ہی نہیں ملتان تک پورا سندھ آپ دیکھ لیجئے خجوروں کی بھر مار آپ کو معلوم ہے کہ یہ خجوریں وہاں کیسے ہوئی محمد بن قاسم کا لسکر خجوریں کھاتا ہوا گھٹلیاں پھینکتا گیا تو جہاں سے عربی گزر گئے وہاں تو اتنی خجوریں اور وہ خود عرب ہے لکھا کے پوری سمیداری سے یہ واقعات پڑھ رہا اونٹھنی کمزور تھی خجوروں کی درختوں پر خجوریں نہیں لگتی تھی بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا اور بھی بہت کچھ خوشک تھا لیکن تہذیب امیمبر اس کی اجازت نہیں دیتی مہنم یہ تین چیزیں آٹھویں جماعت کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہیں بکریہ دودھ نہیں دیتی تھی درخت پر خجوریں نہیں اکتی تھی اونٹھنی کمزور تھی جب حضور آئے اونٹھنی موٹی ہو گئی یعنی اونٹھنی کو پتہ چل گیا کہ یہ نبی ہے توجہ ہے یا نہیں آپ دیرا بولنا سبان سے جسے بات سمجھا گھر میں آئے تو خجور میں خجوریں لگ گئیں خجوروں کو پتہ چل گیا کہ یہ نبی ہے بکریوں کے تھنوں سے دودھ اتر آیا بکریوں کو پتہ چل گیا آقا کے بچپن میں کہ یہ نبی ہے میں اس پڑھ لکھے مجمع سے حضور کا نام لے کر سوال کرنا چاہتا ہوں شمدار حضرات تشریف فرمائے کی زحمت کر لیں اونٹھنی کمزور تھی حضور آئے تو موٹی ہو گئی خجور بک خجوریں نہ تھی حضور آئے تو خجوریں لگ گئیں بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہ تھا حضور آئے تو تھنوں میں دودھ آیا یہ حلیمہ نے حضور کو پالا تھا یہ حضور نے حلیمہ کو پالا تھا تجھائی دیرا فیصلہ کر کے تو بنداؤ کس نے کس کو پالا تھا کون کس کی پرمنش کر رہا تھا اب ضرورت ہے کہ توہین رسالت کے قانون بن رہے ہیں تو کوئی مقام رسالت بھی تو تیعن کرو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاد آ رہی یوسف کا حسن دیکھنا ہو تو حضور کو دیکھو لا حال ولا قوت نوکروں کی استعمال ہوئی کی چیزیں حضور استعمال کریں گے یوسف نوکر ہے کے نہیں ہے حسن یوسف کا کیا مقابلہ پیغمبر کے حسن کے سامنے یوسف کا حسن نبی میں نہ دیکھو نبی کے حسن کی خیرات کا نام ہے حسن یوسف جس پر سلیخہ عشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں اور جس پر اللہ عشق ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ آگے جس پر بنانے والا عشق ہو گئے جس نے ساری تصویریں بنائی تھی جس نے ساری تصویریں بنائی تھی اسے جس تصویر سے عشق ہو گیا جس سے مصور کو پیار ہو جائے جس کی اداوں پہ قرآن بنا دے جس کی رفتار پہ قرآن اتار دے کیا ہوتے ہیں کپڑے آج بہنے کل اتار دیے لیکن محبوب کے کپڑوں پر بھی نظر ہوتی ہے اس نے تھوڑی دیر کے لیے کملی ہو دھی اس نے اس کملی کو اتنی زندگی دے دی جتنی قرآن کی زندگی ہے جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا تھوڑی دیر تک لپٹنے والی کملی کا ذکر رہے گا تو جو چادر تھوڑی دیر لپٹ دے وہ تو اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہے اللہ جانے ابو طالب کتنا پیارا ہوگا جو نبی کو اس کی شتیمی میں لوریاں دیتا رہا اور یہ کتاب ہے صحیح مسلم جعفید اگر یہ صحیح مسلم میں نہ ہو تو مجھے صحیح مسلم نہ سمجھے کھلن کھلا آفر ٹھیک ہے اگر یہ صحیح مسلم میں نہ ہو تو میں صحیح مسلم نہیں اور اگر صحیح مسلم میں ہو پھر جو نامانے وہ صحیح مسلم نہیں ٹھیک ہے صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے بنی اسرائیل کا ایک مدماش تھا جس کا کاندہ اللہ کی مخالفت ہو بھی تھی اس کی صبح شام مسئلے پوچھتا تھا حضرت موسیٰ سے مخالفت کے لئے کیوں موسیٰ تیرا اللہ کیا کہتا ادھر جاؤں گے ادھر موسیٰ فرماتے ہیں ادھر وہ ادھر چال پڑتا زید بڑی بھیڑی شہد زید کا پکا مر گئے ہو حضرت موسیٰ کی امت نے گھسیٹ کے گاند پہ پھینک دیا اللہ نے وہی کی موسیٰ سے اٹھا نہلا کفنا دفنا حکم ربانی تھا دبرایا ہوا موسیٰ بار بار دیکھے بھی سئی نہلائے بھی سئی امت ناراض وہ امت کے متقیت ہے وہ کہت اللہ والا قوت یہ نبی کا کام ہے اللہ کے دشمن کے ساتھ اتنا اچھا سلوک تو دوستوں کے ساتھ کیا کرے گا رونے لگے موسیٰ دفنا کے مالک امت ناراض ہے وجہ بتاو عباد موسیٰ ایک دن میری مخالفت کے لیے یہ دورے پر رہا تھا تاکہ مخالفت کرے اس کی نگاہ اس میں محمد پر پڑ گئی اس نے میرے حبیب کے نام کو چوم لیا میں نے بدلے کے طور پر اسے جنت میں ستر ہوریں دے دی ہیں اور فرمایا یا نہیں فرمایا سئی مسلمیں انتر ہوں تو پھر بھی جھوٹے ہیں اکتر ہوں تو پھر بھی جھوٹے ہیں جھوٹ ایک بڑی سچ بڑی ایک عجیب و غریب چیز ہے سنسٹیف ترین چیز ہے سچ گھتا دو تو جھوٹ ہو جاتا ہے بڑھا دو تو جھوٹ ہو جاتا ہے اس کا نام ہے سچ جنت دے دی ستر ہورے دے دی تھا کون دشمن کیا کیا ایک دفعہ مصطفیٰ کا نام چوما تو گھروں میں جا کے سوچنا جو ایک دفعہ نام چوم لے وہ تو جنت میں جائے گا اور وہ ابو طالب جو مصطفیٰ کو جھولی میں لوریاں دیتا رہا کیوں میرے بیتے ہیں اس کی شان کیا ہوگی اس لیے کہ ملاد و نبی منانے کا حق کیا اسی کو ہے جس کے ابو طالب سے تعلقاں ٹھیک ہوں ہیپی برڈے بچے کو نہیں کہا جاتا جب تک گھر والوں سے تعلقاں ٹھیک نہ ہوں توجہ ہے یا نہیں بھار ہے یا نہیں اگر نہیں صاحب اسی دن آئے تھے اسی دن ہی وفات پا گئے بات تو ختم ہو گئی اب جرا عقل پہ تولو ایک بچہ آج کیا تاریخ ہے پچیس فروری ہے پچیس فروری کو ایک بچہ دنیا میں آیا دس سال بعد پچیس فروری کو خدا نہ خاصتہ اس کے انتقال ہو گئے اگلی جو پچیس فروری آئے گی کھار میں سال سال کی راہ منائی جائے گی یا بھرسی کیک لے کر آئیں گے یا چنے کیونکہ آنے کی خوشی سے زیادہ جانے کا غم ہوتا ہے نوازے کے غم جو منکر تھے نبی کا غم بھی نصیب نہ ہو سکا جب آئے تھے تو آپ نے کس سے پوچھا حضور کب آئے راوی سے راوی کا تو باپ بھی مسلمان نہیں تھا حضور ابھی تو لات منات کی پوجہ ہو رہی تھی کہے تو جنازے میں نہیں تھے نہ آنے کی خبر نہ جانے کا پتہ اہلِ بیعت کو چھوڑنے کا پہلا نقصان نبی کی آنے کا پتہ چلا نہ جانے کا اور پھر سامعین اکرامی بڑے عدب اور احترام سے عرض کرنا چاہتا کیا تعین کیا آپ نے مقام رسالت اور آئیڈیل کون ہے آپ کا کس سے سیکھیں گے اس کے رسول ان سے جو پہلے قتل کرنے جا رہے تھے یا اس سے جو نہجر بلاغہ میں کہتا ہے مقرر بالنبی فی بطن الامی آئے علی فرماتے ہیں میں ابھی اپنی ماں کے بطن میں تھا اور حضور کا احترام کرتا تھا آج شکان رسول کے لیے حدیعہ ہے سوچنا علی نے کب سے احترام شروع کیا ماں بھی ماں کے بطن میں تھا ادھر حضور تشریف لاتے ہیں فاطمہ بنتی حسد اٹھ کے کھڑی ہو جاتے ہیں لوگوں نے کہا آپ چچی ہیں یہ بھتیجہ ہیں سردار کی بھیوی ہیں آپ یہ چتیم لڑکاں کیا اٹھتی ہے کہ میں نہیں اٹھتی جب مصطفیٰ آتے ہیں تو علی مجھے آواز دیتے ہیں اما اٹھو نبیوں کا نبی آ رہا جانے کائنات آ رہی عشق اول آ رہا حسن اول آ رہا گندی کا پہلا حدد آ رہا بجھے تخلی کے کائنات آ رہا بائش اللہ ممکنات آ رہا سامین اگرامی کہ سندھا سے توہین کی گئی اس کی کہ حضور انپڑھ تھے یہ فکرہ بڑی بڑی تفسیروں میں ترجموں میں صاف صاف لکھا انپڑھ تھے پڑھے لکھے نہیں تھے دلیل اس شعب پالا تھا ابو طالب نے یہ جنگ اخبار کے تین سال کا ایک مضمون آرٹیکل ہے جو میرے پاس موجود ہے پالا تھا حضرت ابو طالب نے حضرت ابو طالب کے بچے بہت زیادہ تھے کسیر اور عیال تھے وہ تانگ دستی کی وجہ سے پڑھا نہیں سکے کسی شکول میں نہیں بھیجا اسمت بھائی نے استہار جھاپا اللہ میں نا صرف باز خطاب فرمائیں گے کاؤن کا ایک آدمی آ گیا وہ شکریہ کسان پڑھ کو بلایا ہے انہیں پوچھنا چاہیے نا تُس ہی جان دیو اُش کہا نہیں جانتا تو نہیں ہوں نام پڑھا ہے تمہیں نام سے کیسے پتا چلا کہ یہ آن پڑھ ہے اُش یہاں میں نے ساہیوال کے سارے سکولوں سے پوچھا کہیں یہ پڑھنے آیا تھا وہ نے کہا نہیں لہذا آن پڑھ ہے آپ کہیں گے آن پڑھ وہ نہیں تو بے وقوف ہے وہ کچھ ساہیوال کا ہے جو تُس ساہیوال کے سکولوں سے پوچھ رہا ہے ساہیوال سے پوچھو جن کا ایڈریس ساہیوال کا ہو وہ ملتان کا ہے ملتان کے سکول سے پوچھو ملتان کے بدلت سے پوچھو پڑھا لکھا تھا کہ نہیں تھا میرے نبی کو مکہ مدینہ کے سکولوں میں نہ پڑھتا دیکھ کر ان پڑھ کرنے والے جاہلوں کی اولادوں وہ مکہ مدینہ کے تھا کہوں اگر اس کا علم پوچھ رہو تو عرش میں جا کے پوچھو پڑھا لکھتا ہے جس کا دروازہ علی ہو اس شہر کو ان پڑھ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے اس کا دروازہ علی جیسا دروازہ ہے علی جیسا شہر کتنا پڑھا لکھا اس کی عزت اور عظمت کیا ہوگی اس کی بلندی اور پالیدگی کیا ہوگی عیسائیوں میں شادی کوئی اچھی دیت نہیں کرتے ہیں اچھا نہیں سمجھتے بلکہ ان کا مذہب ہے کہ عورت جنت میں نہیں جائے گی کہ آدم اسی کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے اسی لئے تو اسلام نے عورت کی اہمیت بتائی ان کا پوپ بھی کوئی بنتا ہے جو شادی نہ کرے کیونکہ ان کی ہولی فیملی میں دو کیریکٹر ہیں اور دونوں غیر شادی شدو عیسیٰ ہیں ان کی بھی شادی نہیں ہوئی جناب مریم ہیں ان کی بھی شادی نہیں جن کے آئیڈیل فیملی ہولی فیملی جن کے انسوے پہ انہیں چلنا ہے دونوں کی شادی نہیں لہذا یہ جو عیسائی ادرات شادی کو اچھا نہیں سمجھتے حضور کے خلاف ان کے بعد جو سب سے بڑا ہتھیار تھا ناؤزباللہ وہ یہ تھا کہ عورت کو بہت پسند کرتے تھے لہذا سیٹنیک برسس شیطانی آیات تسلیم نصرین کی کتاب اور ڈین مارک کے حرامزادے کے بنائے ہوئے وہ کارٹون ان کا مرکزی عنوان یہی ہے جن لوگوں نے یہ کتابیں پڑھئی ہیں وہ ملعون کارٹون دیکھے ان کو اس بات کا بخوبی پتا ہے یہ ذہنیت مسلمانوں میں بھی داخل کر دی گئی کہ حضور کو مازاللہ عورت سے بڑی محبت ہے اس کا ایک نہایت شرمناک مظاہرہ ہے براغ کا فوٹو جو ان ملون عیسائیوں نے ہماری مخالفت میں آقا کی توہین میں بنائی ہم نے ٹرکوں کے پیچھے بنوا دی آدھا جسم سارا جسم جانور کا آگے شکل عورت کی شہید فاضل علوی فرماتے تھے کہ میں نے ایک مولی صاحب سے پوچھا کہ حضور اسی پر گئے تھے اس نے کہا جیا تو فاضل علی فرماتے تھے میں نے پوچھا بھئی جبرائیل پتھے پائیاں یا کلفیاں کھوائیاں چھوڑ دیا جسم نہیں پڑھاؤ نا تو سالا میں ایک بات ہی بان گئے اور بات خشکی کی طرف چلی گئی ہے لیکن ہے جسم جسم کا مطالبہ تو پتھے ہیں اور موں کی اوقات کھل بھی ہے لہذا اس کا شکار ہمارے کئی نات خان بھی ہوگا اچھے بلے مرد ہوتے ہیں دار ہی ہوتی ہے سب کچھ لیکن نات پڑھتے پڑھتے عورت بن جاتے ہیں میں شتری نوا کے جگہ وے مدینے والڑے ہیں انہیں کہا مدینے دا سفر وے کھو دے دی نا حسد وے کھو آکتا اتھو ٹورن دے اینو جگہ وے اگر تو یہ کہہ دے بھئی میں ستڑے نوا کے جگہ وے مدینے والڑے ہیں دال پھر بھی پوری جاؤں گی بن کے جوگن سرکار کی گلی تو جوگی بن کیا حرد ہے یوں کہنے میں کہ جاؤں گا بن کے جوگی سرکار کی گلی حالانکہ نہ جوگی بنے گا جوگن مجھے امین بھائی پتا ہے کیونکہ جوگی بنائی اور جوگن تو بین بجانی پڑے گی اور بین بجاؤ تو سامپ نکل آتا اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے اس کے سامنے بڑے نہیں رکھ سکے تو چھوٹے کیسے لکھیں اللہ بڑے بڑے فیرونوں کو سامپ اسے دراتا قرآن میں پڑھ لیں فیرون اسی وقت دراتا جب سامنے سامپ آیا یہ اسی منحوش فکر کو قوت دینے کے لیے آجزی کا بہانہ کر کے شاہ مردان کے مولا کے سامنے اپنے آپ کو عارت بنا کے پیش کرتا اگر آقا کریم کو ان میں یہ عیب ہوتا ہے تو پچیس سال تک اکیلی خدیجہ کے ساتھ این جوانی میں زندگی کیسے گزارتے ہیں پچاس سال کے بعد تو بڑھائبہ ہوتا ہے پچیس سال کی جوانی میں خدیجہ سے شادی ہے جس کے لیے لکھا جاتا ہے چالیس سال کی تھی چلو میں ایک منٹ کے لیے مان بھی لوں پندرہ سال بڑھی اور عرب میں پندرہ سال کا فرق ماں بیٹے جتنا فرق ہے عرب کے اندر تو اگر شادیوں کا شوقین تھا تو پچیس سال کی جوانی سے لے کر پچاس سال کے بڑھاں پہ تک ایک ہی زوجہ خدیجہ تلقبرہ جانتے ہیں نا خدیجہ جنہ محمد قوارہ ملا اس کی عزت کے لیے یہ ایک فکرہ کافی ہے کہ باہد بی بی ہے جسے حضور قوارے ملے ہیں اب عشق اسم کی کوئی فضیلت ہو تو وہ خدیجہ سے زیادہ کسی کو نہیں مل سکتی اسلام کی خاتون اول پہلی شریک حیات حضور کی اس سمانے میں شریک حیات جب نماز فرد نہیں تھی روزہ بھی فرد نہیں ہوا جہاد نہیں ہے کوئی ایکٹیوٹیز ہیں ہی نہیں اور بعد میں دس سال میں تیرہ اسی جنگوں سمیت روزانہ کی پانچ نمازوں سمیت سال کے ایک مہینے کے روزوں سمیت تو اگر وہ کردار میں ایسا ہوتا کیونکہ شادیاں اتنی یہ ویڈیو بن رہی ہے جو یہاں پہ نہیں ہے وہ بعد میں ویڈیو دیکھیں گے نہ ہونے کے باوجود سب کچھ انہیں نظر آ جائے گا بیوی سے بڑا کیمرہ کون سا ہو سکتا ہے عرب کے شک کرنے والے قبیلوں میں سے وہ ایک ایک کیمرہ اپنے گھر لے آیا بیٹیاں دیکھے دیکھ لو میں جیسے گھر کے باہر ہوں ویسے گھر کے اندر میرا کردار میری سیرت آپ سمجھتے بیوی ایک ایسا کیریکٹر ہے جو شوہر کے فدائل کو سب سے آخر میں مانتی ہے وہ بھی اس کا دل کرے تو تو جائے خطرناک بات آپ یوں سمجھ کے بولتے رہے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں اگر بیوی کو شوہر سے محبت ہو اتنی کو اتنا کر کے بتائیں گے تاریف ہے نفرت ہو تو پھر شکایت اتنی ہوگی تو اتنی کر کے بتائیں گے چور سے محبت ہو یہ جرسی کہاں سے آئی ہے لندن سے جیسے نہ ہو لندن والی کو لندے کی کہیں ہمارے ایک مولی صاحب نارو وال کہے وہ فون کہے کے پوچھا کبلا کہاں ہے بیوی کو بڑی محبت تھی اپنے شوہر سے چاہتی تھی بڑے مولی بن جائے وہ اگر ناروے گئے تو بچہ چوپے طرف خرچہ بنی ہو گیا بھاوے ناروے بن جائے بھاوے ناروہ وہ کہاں گئے ناروے لام ہٹا دی پڑے یہ ہے محبت جسے محبت ہو تھوڑے سبر کو لمبا کر کے بتاتی جسے نفرت ہو شوہر محراج سے ہو کر آ جائے وہ ماننے پر تیار ہی نہیں ہوتا ہے ایک عام مثال ہے اسی طرح سے چلے میں ایک مثال سنا دوں ایک ساتھو تھا ہکایت ہے ہوا میں اڑتا تھا ایک دن اپنے گھر کے اوپر اڑتا رہا گھر آیا تو بیوی شروع ہو گئی تم کیا چلے کاٹتے رہتے ہو ساتھو تو دو تھا جو آج ہمارے گھر کے اوپر اڑتا رہا اس رشتے کی ایک بد نصیبی یہ بھی ہے میاں بیوی والے رشتے کی اسے اردو میں کہتے ہیں مجاجی خدا پنجابی میں کہتے ہیں بندو کتنا فرق ہے زبان بدلی تو خدا سے بندہ بن گیا کئی بندے شرمہ کے ہاں سے رہے ہیں اور یہی سے بندہ پکڑا جاتا ہے اب وہ اسے کہا وہ حقیر پرتکشیر آجز میں تھا جو اڑ رہا تھا آچھا آچھا ٹائیوں ونگا ونگا اڑ رہے ہیں آڑے ترچھے ہوڑ رہے تھے چلیے یہ تو مثال ہے ایک سچا باقیہ سننے ایک عالم دین کو روتا ہوا مجمع دروازے پہ چھوڑنے آئے اپنے گھر ان کے اور دروازہ کھلا تو بیوی نے دیکھا کوئی در دیوار سے کوئی در دیوار سے کوئی ایک دوسرے کے گلے سے یہ مجھے کیا کہا انہیں تمہیں کیا کہہ کیا ہے وہ نے کہا میں نے تحجد کے فضائل پڑھیں خود تو فجر بھی قضا کر دیتے ہیں انہیں نو تحجد روائے ہیں فجر کے وقت میں جگاتی رہتی اڑتے رہے نہیں مانتی بیوی میرے نبی نے اپنا کردار سب سے پہلے اپنی بیوی سے پوچھو غارہ ہرا سے آکے خدیجہ فرشتہ آیا تھا گردن چھکا کے کہتے ہیں آپ ہیں ہی ایسے کہ فرشتہ نوکری کے لیے دروازے پہ ہون رہے ہیں آپ کی شان ہی ہے ہی ہے آپ کا رتبہ ہی ہے ہی ہے آپ کی فضیلت ہی ہے ہی ہے یہ ہے کائنات میں کردار پیغمبر یہ ہے سیرت رسول گھر سے عورت نکلی ہوئی تھی وزن زیادہ اٹھایا ہوا تھا یہ بڑی بیماری تھی عرب کی عورتوں کو گھر سے نکلتے وقت دیکھتی نہیں تھی کہ یہ وزن اٹھا سکیں گی کہ نہیں اٹھا سکیں گی زیادہ کئی مرتبہ اپنی عوقات سے زیادہ وزن اٹھا کے گھر سے نکل پڑتی تھی جی بسم اللہ کبھر نے دعا دے دی ہے یہی کافی ہے باقیوں سنی ہے سمجھی نہیں داتا صاحب کی دربار پر دعا مانگی میرا پرائیز بہن نکلوا دیں باہر نکلا تو جیب میں نہیں تو باپس آگے آخر دیں بادشاہ جی تُسی سنی ضرور ہے سمجھی نہیں جشن اصل میں ہوتا ہی ہے یہ دو بندے بھی ہوں تو جشن ہوتا ہی بیسے تو اکیلہ بندہ بھی جشن میں نہ ہوتا ہمارے ایک ذاکر تھے بابا پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب آف موچ مولا کے ایسے ذاکر تھے جن کی آوازوں پر امام حسین کے دستخد آج بھی ان کی زندہ جات گارے جن لوگوں نے انہیں سنا ہے آج بھی ان کے لہجے کی تقدسیت وہ دور نہیں ہو سکتا پڑتے صرف مسائب تھے وہ ہمارے علاقے میں آگئے تو پہنچ کے پتہ چلا بھی جشن لیٹے لگی ہوئیں پھول پتیاں بندے ہاتھ ساس کے مبارک مبارک انہیں کہ میں کی کرسا اوپر سے بھانی بھی ظالم تھا تو اس نے کہا جنہیں آج مسائب پڑے میں کوئی نیاز نہیں دے ایڈی ویڈی گلت پچا آگئے ہو تو سا انہیں آگیا بھی جنہیں مسائب پڑے آج میں نیاز نہیں دینی ہوں جنہیں روایاں تڑیاں تھے آج جو روسی اڈیاں تھے انہوں فوری طور پر ایک قصیدہ تیار کیا قصیدہ جو پہلے نصر ہوتی ہے بتانا پڑتا بھی میں کیڑے پہلے دب پاڑ رہاں دیکھئی پندرہ شباہ نہیں انہوں جو پانچ سات منٹ جو انہوں نے جشن پڑا میں ایک منٹ میں آپ کو سناتا باہروں نے کہا ادھروں مرحب آئے ادھروں علی آئے علی فرما مرحب وار کر وار کر اور کہا نہیں شاہ جی پہلے تُس ہی وار کرو اس فکرے تے نہیں پھر کیا میں اوہ دی امید تے بیٹھا بے بلے سی کیا روی میں ہار منی جی کاندنا لاکھ کے باہر دے یہ مطلب نہیں بندہ موہ لکھا لے آج کل جشن ہے جو لکھا رہا لے بندہ نہ بولے اوہ دی تلاشی ہو جاندی بندے ہاش پہ انہوں نے کتابہ چاہ گیا کہ یہ جشن ہے میں کسی کو آگے کوئی سوروردی صاحب گئے میں میرا پتر ہویا تھے وہ گیان جو جا پریشان ہونے والی بات تو ہے آم نبین سید الانبیاء آدم کا جاشن نو کا جاشن موسیٰ کا جاشن عیسیٰ کا جاشن یہ میرا بھائی اکیل اللہ اس کی زندگی کرے اوہ ٹھیک ہے باہر اوہ ہی باہر چلا گئے تھے باہر سوڑنے تھے میں بندہ بدل دے نہ دیں حیدری صاحب یہ زباری تو ٹھوڑ جا میں تھی صدقہ محمد والے مجھے ملتان میں پتہ چلے کہ یہ زباری پہ چلے گئے میں نے شاہ شمل میں ٹھائی بانڈ تھا سائی وال کے بندے نے لڈو لے لیا مجھ سے انہیں کہے خیرت ہے میں کہا جی حیدری صاحب زباری تھے گئے ہیں میں خوش چھوکے بندی پتہ پریشان ہو گیا کہ خوشی سائی وال کی مولی ملتان میں منا رہا ہے حیدری صاحب آپ پس آئے ملنے کے آپ وہ جائے کہ ہیسے مجھے بات سمجھ نہیں آئی کیا آپ زباری پہ کہتے ہیں وہاں جی ملتان کے ایک مولی مٹھائیاں بانڈ رہا تھا کیونکہ کون اسے فوراں نام لیا نہ صرف بات انصاف کرنا ساتھ ایک فکرہ حیدری صاحب ضرور کہیں گے مولی صاحب سادے آپڑے نے ہوندہ سرائی کی کوئی نہیں کوئی حل نہ چلو کہیں گے کہ نہیں کہیں گے مولی صاحب سادے اپڑے میں کہتوں کیا کہنے ہو سجسن کے جس میں شیعہ سننی کرتے ہیں کہ آمد رسول پر حس رہے ہوں اور انہیں خوش ہوتا دیکھ کر جبرائیل جا کے آقا سے مدینہ میں کہے کہ آقا خوشی تو مدینہ کی ہے مکہ کی ہے ابو طالب کے گھر کی آمنہ کی یہ کیوں خوش ہو رہے تھے تمہاری نسلیں سبر جائیں گی اگر ایک دفعہ حضور نے فرما دیا وہ میرے اپنے ہیں جسے جسے شوق ہے کہ آقا اسے اپنا کے پوری ٹاکر سے سینے کا زور لگا کر دو نو بازو تک نارا پہداری سلام 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 سلام